جی ہاں ہم اس روزہ سریل کے ساتھیں ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ روزہ دار کے موہ کی بھو کسٹوری سے زیادہ پاکزہ ہے یعنی روزہ دار کے موہ کی خوشبو کسٹوری کی خوشبو سے زیادہ پاکزہ ہے پاکو ساتھ ہے سسکرائے کیجئے آئی ایسی ٹی وی چینل کو اسلامی کی یونک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لئے ہے مگر روزہ کے وہ خاص میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے پہشبوئی نہیں کرنی چاہیے گالی بلو نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی شور مچانا چاہیے اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس شخص کا جواز صرف یہ ہو کہ میں ایک روزہ دار آدھی ہی اس دات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے روزہ دار کے موں کی موں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشکے خضوص کے بھی زیادہ پاکی ظاہر روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی ایک تو جب وہ افتار کرتا ہے تو خوشی ہوتا ہے اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اسی روزے کا ثواب حاصل کر کے خوش ہوگا یہ حدیث بخاری کے اندر آئے ہوئی ہے حدیث نمبر ہے ایک ہزار نو سو چار صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ لفظ ہے اِذَا لَقَ اللَّهَ فَجَزَأُهُ فَرِحَا کہ جب وہ روزہ دار اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اسے روزے کا عدر و ثواب عطا کرے گا تو وہ خوش ہوگا یہ مسلم کے اندر ہے یہ مسلم کے اندر حدیث آئے ہوئی ہے حدیث نمبر ہے ایک ہزار ایک سو ایک کیاون امام قوتی برحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ نے روزے کو ہی اپنے دو اجوہات کی بنا پر خاص کیا ہے حالانکہ تمام عبادات اللہ تعالیٰ کی جلیوں ہی ہیں اور روزہ ان اجوہات کی وجہ سے باقی تمام عبادات سے مختلف ہیں جو تمام اجوہات ہیں ان تمام اجوہات سے یہ روزہ اس سے مختلف ہیں نمبر ایک جو روزہ مختلف ہیں ان کی جو دو اجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ روزہ نفس کی لذتوں اور شہوات سے روکتا ہے جبکہ دوسری عبادات اس سے نہیں روکتی نمبر دو یقیناً روزہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہوتا ہے جسے وہ صرف اسی کے لئے ظاہر کرتا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روزہ کو اپنے لئے خاص کیا ہے امام معنی رحمت اللہ علیہ اس سنسلے میں رتن طراز ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ روزہ دار کی وہ خوشی جو اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی اس کا سبب اس کا سبب روزہ کی وہ جزا ہوگی جسے وہ دیکھ لگا اور اللہ کی نعمت کی وہ یاد دہانی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے اس پر روزہ کے عمل کے لئے اپنی توفیق عطا فرما کر کی ہوگی اور افتار کے وقت خوشی کا سبب اس کی عبادت مکمل ہونا اس کا روزہ ساسد کر دینے والی اشیاء سے سلامت ہونا اور جو وہ اس کے ثواب کی امید رکھتا ہے وہ ہے سبسکرائب کیے اسلامی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ساپسی یاد دیکھنے موسیقی جو بارن موسیقی جو بید trop